الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے انسان کی نماز نہیں ہوتی ہے تو تین غلطیاں آج میں بتاؤں گا کہ اگر آپ وہ تین غلطی کرتے ہیں تو اس بارے میں خبردار ہو جائیں ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی نماز کے شرائط و واجبات جو ہیں ان سب کی پابندی کے ساتھ آپ کو نماز آدھا کرنا ہے تو انہی شرائط و واجبات میں سے ہی کچھ چیزیں ہیں جن کے انسان کے نہ کرنے کی وجہ سے یا اس کو پہلے یا بعد میں کرنے کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے ایک انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب تکبیر تحریمہ یعنی جو کہ نماز شروع کرنے کے لئے سب سے پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو امام صاحب کے الله اکبر کہنے سے پہلے پہلے نقطدی الله اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیتا ہے تو اگر نقطدی کا لفظ اللہ اکبر کا اکبر نقطدی امام صاحب سے پہلے کہلے تو ایسے صورت میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ جب وہ امام صاحب کی اقتدام نماز پڑھنے کی نیت کر رہا ہے تو پہلے امام صاحب کے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہی اس کی تقبیر تحریمہ ختم ہو جا رہی ہے لہٰذا اسی بنا پر اس کی نماز نہیں ہوگی دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رکو میں امام صاحب تھے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یا جو مقتدی ہیں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جلد بازی میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکو میں ہیں اور ان کے ساتھ ہم کو شامل ہونا ہے تو شامل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلدی سے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں لیکن جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جا رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں لہٰذا ایسی صورت میں اگر مقتدی جو ہے ایک تسبیح کہنے کی مقدار تک مقتدی کو امام صاحب کو رکو میں نہ پا لے مقتدی تو ایسی صورت میں اس کی وہ رکعات نہیں ملتی ہے اور کبھی کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ رکعات مل گئی اور رکعات کے مل جانے کے چکر میں اس کے ایک رکعات چھوٹ سکی ہوتی ہے اور بعد میں اس کو وہ ادا بھی نہیں کرتا جس کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس مقتدی کے نماز نہیں ہوتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ مقتدی ایسی صورت میں کہ جب امام صاحب رکو میں ہوں اور ان کے ساتھ وہ شامل ہونا چاہتا ہے تو جلد بازی میں ایک ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس سے اس کی نماز شروعی نہیں ہوتی وہ کام یہ ہے کہ مثال کے طور پر تقبیر تحریمہ یہ نماز میں شرط ہے اور نماز میں جو شرائط ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے اگر ان شرائط میں سے کسی بھی شرط کو چھوڑ دیا گیا تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی نماز شروع نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہونے کے چکر میں مقتدی جلدی جلدی میں آ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ وہ کیا کرتا ہے رکو میں چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوا کہ اس نے تقبیر تحریمہ نہیں کہی اور وہ ایک بار اللہ اکبر کہ کے ڈائریکٹ رکو میں چلا گیا تو اب اس کو چاہیے کیا تھا کہ ایک بار وہ اللہ اکبر کہتا جس کو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں اور ایک آج سیکنڈ کے لئے رکتا پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کو رکو میں جانا چاہیے لیکن عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکو میں چلے جاتے ہیں تو یہ تو آپ نے رکو کی جو تکبیر ہے وہ کہی جو تکبیر تحریم ہے آپ نے اس کو کب کہا تو جب تکبیر تحریمہ نہیں کہی گئی تو ایسے صورت میں تکبیر تحریمہ کے فوت ہونے کی وجہ سے تکبیر تحریمہ کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جو کی نماز کی شرطوں میں سے پہلی شرط ہے تو وہ نماز کی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی تو لہٰذا یہ تین غلطیاں ایسی تھیں جن کا آپ کو اپنی نمازوں کے اندر اصلاح کرنے چاہیے اور ان غلطیوں سے آپ کو بچنا چاہیے ورنہ آپ کے نماز نہیں ہوگے اگر آپ اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو جلد اسے جلد دینے کی کوشش کی جائے گے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو ہماری ویف سائٹ ہے مسائلورلڈ.کم گوگل پر سرچ کریں وہاں پر جا کر کے سائٹ کو مسائل ڈالے گئے ہیں آپ اپنے اعتبار سے اپنے جانکاری کے لیے جو بھی مسائل پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر جا کر کے پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ